موسیقی علم دھائی اکشر کا ایک شبد علم جیون کی ناہموار راہوں میں روشنی کا مینار علم ذاتی اور سماجی دشواریوں سے ٹکر لینے کی طاقت اپنے دوست بڑھولا کے ساتھ میں سلیمہ آپ کا سفاغت کرتی ہوں اور سیدھے آتی ہوں اپنی بات پر میں نے کہا سن رہا ہے کس دھیان میں کھوڑ ہوئے ہیں دیکھیں میں ایک مسئلے میں اُلچا ہوں اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سارے لٹریچرز میں وائس کو بڑی تیوی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یعنی جو دین دھرم کے بات کرے اسے تنگ خیال مان لیا جاتا ہے جی اور ہمارے عدب میں تو نصیحت کرنے والے پر ایسے ایسے تیر برسائے گئے ہیں کہ پوچھئے ہی مت ارے وہ غالب کشیر یاد کیجئے کہ کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز بس اتنا جانتے ہیں کہ وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے ہیں اور جگر مراد آبادی کا تنز دیکھئے وہ کہتے ہیں کدھر سے برک چمکتی ہے دیکھیں اے وائز میں اپنا جام اٹھاتا ہوں تو کتاب اٹھا بس اس کا مطلب ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے کہ جو دین اور دھرم کی بات کرے شاستر اور حدیث کی بات کرے وہ ترقے بسند ہوئی نہیں سکتا یہ غلط فہمی بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ پڑھائی لکھائی اور حدیث کا چھتیز کا آقڑہ ہے ایسا نہیں ہے دیکھئے پڑھائی لکھائی کبھی بھی آپ کو دین یا دھرم سے مو موڑنے کو نہیں کہتی اور دوسری طرف یہ بھی سچ ہے کہ حدیث اور دین میں سب سے زیادہ زور پڑھائی لکھائی کرنے پر اور علم حاصل کرنے پر دیا گیا ہے جی بالکل دونوں ایک دوسرے کے پوراک ہیں ہماری اس بار کی مثال ہیں سوبان خان گاؤں کٹیہ پور تعلین مولویت مولویت گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا مگر قریب میں ایک جگہ مدرسہ تھا اس میں سب جاتے تھے پڑھنے کے لیے گاؤں کے بچے اچھے ہمیں بھی وہاں بھیجا گیا اس کے بعد پڑھتے رہے قرآن شریف وغیرہ قصور دو پڑھنا لکھنا تھوڑا بہت حساب کتاب آگیا تھا اس کے بعد جتنے بھی ساتھی تھے سب نے مدرسہ چھوڑ دیئے ہمیں بھی ایسا لگا کہ ہم بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر گاؤں چلے گئے گاؤں میں ہمارا زمیندارہ ہے تو وہاں پر ہمارے والد و دوسرے ہمارے چچتاؤں کے جو لڑکے تھے وہ سب زمیندارہ کرتے تھے گاہ بکریاں میں سے تھی انہی میں پھر ہم بھی چلے گئے بکریاں اکریاں چرائی جنگلوں میں مگر ایک دفعہ جو ہے وہ ایک ہمارے گاؤں کے پاس جلسہ ہوا نحمدہو نسلی علی رسول کریم ام آباد محضر حاضرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بیٹ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب تصریف لانے والے ہیں ان کی آمد سے قبل ہمارے بیٹ قصبہ نحو سے تصریف لائے ساری تسلیم الدین صاحب سے میں حاضرینہ درخواست کروں گا کہ وہ قلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقا موسیقا ه موسیقا 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 اور سنائیے قربان علی گھر میں سب خیریت تو ہے نا الحمدللہ ارے بیٹے سبال پانی لے کے نہیں آئے سلام چاہ سجان علیکم سلام سمجھو بیٹی ارے کیا بات بیٹی جاؤ نا اببا جی ایک بات بولنی ہے بات بولنی میرا نام بھی مدرسے میں نکھوا دو نا میں بھی اس لڑکے جیسے قرآن کی تلاوت سیکھنا چاہتا ہوں قرآن جیسی تلاوت اچھا سمجھا اب وہ جلسے والا لڑکا ہے جی ارے بھائی جیسنگ وہ تو حافظ قرآن ہے بیٹا سبال تو بھی حافظ قرآن بننا چاہتا ہے ہاں کیوں نہیں کیا بتاؤں قربان علی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے دادا نے سوچ رکھا تھا کہ اسے مولوی بنانا ہے بیٹے سبال میں نے تو پہلے تجھے پڑھنے کے لیے مدرسے بھیجا تھا بھیجا تھا نا پر تُو واپس آ گیا تھا ہے نا خیر کوئی بات نہیں اگر تُو پھر دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے تو ارے اس سے زیادہ خوشی کی میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے میں تو تیرے دادا کا سپنا پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں بیٹے اب تُو جا میں بڑے مولوی ساپ سے بات کرتا ہوں جا وہاں سے ایسی ہدایت کی روشنی ملی کہ پھر گاؤں والے گاؤں گھر والے کسی کی یاد ہی نہیں رہی بس دھن میں لگتے پڑھنے کے اور اس وقت ہماری عمر جو ہے دیکھ بھول انیس سے بیس سال کے ہوگی جب مولوی ہو گئے تھے طبیعہ کولیج جو ہے جو ہمدرد والا ہے یہ بنی ماران کے اندر اس کی شاہت تھی اور کرو الباگ کے اندر جو ہے بڑا پھولی ہے اس کے جڑی ہوئی ایک گرانش تھی وہاں پر عام طور سے مولویوں کو ہی حکیم بناتے تھے لکھٹر بناتے تھے وہاں ایڈمیشن لے لیا جاہرے چکے اچھا مدر سے سفاری ہوتے ایڈمیشن میں کوئی جتکت نہیں ہوئی سبھان نے کھانا کھا لیا کیا وہ ہے کہاں جائے گا کہاں کہیں رک گیا ہوگا تم نہ جانو سبھان کو وہ جتا پیار ہم گھر والوں سے کرے ہیں اتا ہی گاؤں والوں سے اور اپنے دوستوں سے بھی کرے ہیں یہ تو اچھی بات ہے لو وہ آئی گیا سلام علیکم اب بیٹا سلام امی جیو بیٹا کہاں رہ گیا تھا تو اچھی دیر امی وہ سب باتیں پہلے خوش خبریں سنیں آپ والدائیم کی دعاوں سے میرا داخلہ تبیا کالیج میں ہو گیا ہے سچ جیو بیٹا بڑا ارمان تھا نا رہے تیرا ڈاکٹر بننے کا جی امی یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی بیٹے اللہ کرے تم علم کے راستے کی اونچی سے اونچی مندل پر پہنچو اور علم کے نور سے دوسروں کو فیض پہنچاؤ بیٹے پہنچاؤ بیٹے یہ آپ آجانہ آمین انشاءاللہ ہمیں بہت زوروں کی بھوگ لے گی ہے کچھ کھانے کو دیتے دیتی ہوں دو ڈائی سال تک ہم نے پڑھا حکمت پڑھی وہاں پر تھی جی ایک آلیجی اسی بیچ میں ہمارے پاس ٹیوشن میں لیڈی ہارڈنگ میں جو سٹیڈنٹ ہیں مسلمان کافی پڑھتے تھے اسی زمان میں لڑکیا وہ ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے آنے لگے قرآن شریف پڑھنے کے لیے اس سے اور حوصلہ بڑھا جبھی لڑکیاں ہی پڑھ رہی ہیں ایسے ایسے تو ہم لوگوں کا طور زیادہ پڑھنا چاہیے مگر اس کے بعد ہمارے حالات ایسے ہوئے ہمیں ضرورتیں کمائی کی اس میں ابھی گزر نہیں ہوگی پڑھائی سے جتنا پڑھ لیا اتنا بس ہے تو اس کے لیے ہم اپنے انکام شورس میں لگ گئے اور امامت کرتے رہے پھر بچے ہو گئے پلان تو تھے ہی ہمارے اپنے پڑھنے کے تھے مگر جہاں نہیں پہنچتے کے وہ ارادے ختم نہیں ہوئے ان میں جذبات رہے گئے ہم نہیں ہوئے سب اپنے بچوں کو ایسا پڑھائیں گے ایک بات تو میں ڈھنگے کی جوٹ کہتی ہوں کہ وہ دین دھرم ہو یا حدیث اور شاستر آپ کو ان سے کبھی فائدہ نہیں مل سکتا جب تک آپ ان کو پورے ڈھنگ سے سمجھنے کی صلاحیت حاصل نہ کر لیں جی ہاں اور یہ صلاحیت یعنی دنیا کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کا شعور اور حمد آپ کو تب ہی آتی ہے جب آپ علم حاصل کریں جی دونوں ایک دوسرے پر منصر ہیں ایک ہی سکھے کے دو پہلی بیوات کے دور دراز علاقے میں بسے کٹیہ پر گاؤں میں جنمے سبحان خان دینی تعلیم حاصل کر کے دلی کی ایک مسجد میں مولوی بن گئے اور طبیہ کالج کی دنیاوی تعلیم پوری نہ کر پائے سمیں بیتا گیا اور اللہ نے انہیں دین بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا دنیاوی تعلیم کی اپنی تیہ کی ہوئی منزل تک تو وہ نہ پہنچ سکے پر ان کو لگتا تھا کہ ان کے بچے اگر پڑھ لیں گے تو ان کی ادھوری آرزو پوری ہو جائے گی پر نا سمجھ لوگوں کا چلن یہ تھا کہ اسلام دنیاوی تعلیم کی اجازت نہیں دیتا اسلام کا بنیادی اصول ہے وہ علم ہے قرآن کی جو پہلی آیت ہے جو دنیا کے اندر نازل ہوئی محمد الرسول اللہ کے اوپر پہلا لفظ جو ہے وہ اقراب اسم ربی کاللزی خلق کہ محمد پڑھ اب محمد تو پڑھے لکھے تھے ہی نہیں فرشتے نے جبرائیل نے آ کر کہا اللہ نے بھیجا ان کو محمد پڑھ تو محمد نے کہا بھی میں تو پڑھنا نہیں جانتا پھر کہا پڑھ پھر جو ہے ان کو اپنے بغل میں لے کے دبایا پھر کہا پڑھ تو پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی ان کے دل میں کہ قرآن بسم ربی کاللزی خلق کہ محمد پڑھ اللہ کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا تو پہلا لفظ قرآن کا جو ہے جو نازل ہوا ہے وہ پڑھنے کا آرڈر دیا ہے ہاں یہ نہیں کہ پڑھ لینا وہ اقرآ پڑھ تو جب اتنی بات جو ہے اسلام کے اندر پہلا لفظی جو ہے پڑھائی سے شروع ہوا ہے تو جو یہ اسلام مخالف اناثر جو یہ افواہ اڑا رہے ہیں کہ اسلام پڑھنے کے لیے تعلیم کی ہدایت نہیں دیتا یہ سب غلط بات ہے بیوات میں تعلیم سے جڑی افواہوں کی کمی نہ تھی اور نادان لوگوں کے پاس نہ سمع تھا نہ شہور کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچ کر دین کی سچائی کو سمجھ سکیں لاعلمی کے شکار عام لوگ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ دینی تاریخ میں دنیاوی تعلیم سے دور ہونے کی بات نہ کبھی کہی گئی اور نہ کہیں لکھی گئی مولانا سبحان خان نے اپنی اولاد پر اگیانتہ کی کالی سیاہی کا رنگ نچڑنے دیا اور ان کے بچوں نے پتا کی سرپرستی میں ان کے ہی نقش قدم پر چلتے جلتے مقمل دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کی جیسا کہ بیوات تو محول ہے جہاں سے متعلق رکھتے ہیں اس کے حساب سے تو شاید اتنا وہ علمی چاہتے تو ہو جاتا ہے ادروائز مشکل ہی لگتا ہے ان کا سپورٹ جائے ہے ہم تو زیادہ اسی کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ پیرنٹس کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گئے ہیں بیوات میں ترقی کا نام و نشان ہی نہ ہو ایسا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اراولی تلے بسے ان گاموں میں رہنے والے لوگوں میں زمانے کی بڑھتی رفتار کے ساتھ چلنے کی ہمت نہیں صرف ضرورت ہے نیند سے جاگنے کی بیوات میں جگہ جگہ سکول اور کالج کھل گئے ہیں پر مقمل پریورتن تبھی آپ آئے گا جب لوگ اپنی مانسکتہ بدل کر موجود سادھنوں کا صحیح اپیوک کریں مولی صاحب ساتھ آٹھ برس کا میرا بیٹا ہے انور کافی کمزور ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا دماغ بھی کافی کمزور ہے آپ کچھ ایسا تاویز دے دیجئے جس سے اس کا دماغ طاقتور ہو جائے دماغ کمزور ہے یعنی پڑھنے لکھنے میں پیچھے ہے جی سکول تو میں بھیجتا نہیں ہاں مدرسے ضرور جاتا ہے قرآن پڑھنے وہیں سے شکایت آئی تھی کہ اس کا حافظہ کمزور ہے حافظہ کمزور ہے بھائی میاں بچے کے کھانے پینے اور اس کی صحت کا خیال رکھئے تاویز کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور میری مانیے تو بچے کو اسکول میں بھرتی کروا دیجئے ساتھ کے بچوں کے ساتھ رہے گا تو خود با خود ٹھیک ہو جائے گا آپ سے میں تاویز لینے آیا تھا اور آپ تو غیر اسلامی باتیں کرنے لگ گئے ارے قرآن تو پڑھ نہیں پا رہا میں اسے ہندی حساب پڑھاؤں گا اللہ کے شکر سے مجھے روزی روٹی مل رہی ہے چار کلاس پڑھا کر مجھے چاکری نہیں کروانی اپنے بچے سے جناب آپ بے وجہ ناراض ہو رہے ہیں پڑھائی صرف نوکری کرانے کے لیے تھوڑے ہی کی جاتی ہے اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچے کو آپ دینی تعلیم نہ دیں بھائی وہ تو سب سے ضروری ہے بچہ ہے جب اسکول جائے گا ساتھ کے بچوں کی صحبت میں بیٹھے گا پڑھائی کرے گا پہاڑے یاد کرے گا تو قرآن حفظ میں بھی تو آسانی ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں نا میاں میں کیا کہہ رہا ہوں گاؤں میں ماحول نہیں ہے اصل میں اور جو صحبت ہے اس سے بڑا اثر ہوتا ہے یہ تو ہمارے اسلام بھی بتلاتا ہے محمد صاحب کا بھی قول ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اگر آپ اتر بیچنے والے کے دکان پہ بیٹھیں گے اور اتر خرید نہیں رہے تو کم سے کم آپ جو ہے اس کی خوشبو سے جو ہے آپ کا دماغ موتر ہو جائے گا آپ کسی لوہار کے پاس بیٹھیں گے کچھ چیز نہیں بنوارے مگر اس کی بھٹی سے کم سے کم آپ کے کپڑے جو ہے مہلے ہوں گے اور گرمی پہنچے گی تو صحبت کا اثر ہوتا ہے اور صحبت کے اثر کے لیے ہمارے شاہ اسماعیل صاحب تھے ہم نے بچپن میں کتاب پڑھی کتابوں سے بھی ملتا ہے آدمی کو کتاب پڑھی اس میں لکھا تک بیٹھ پاس اچھوں کہ تُو شام و سہر تاکہ ہو تجھ پہ اچھی صحبت کا اثر صحبتِ بد سے ہمیشہ بھاگتو ورنہ بن جائے گا کالا ناگتو سر تیرا پتھر سے کچھ لائے جائے گا یوں سزا اپنے کیے کی پائے گا تو صحبتت وڑا اثر پڑتا ہے ہندوستان کا دل میوات نو کے پاس کا ریگستان بھرت پور میں کامہ کی نیچائی اور الور کے پہاڑوں کی اونچائی سبھی میوات میں آتے ہیں یہاں کی سرزمی میں رمی ہے کل آج اور کل کی گاتھائیں کچھ خون میں رنگی ہوئی کچھ رسوں میں ڈوبی ہوئی ونشجوں کی قومی مہانتہ ورثے میں ملی ہوئی باپ دادا کی گنگا جمنی سانسکرتی رام کرشن اور پانڈووں جیسے ویر پورکوں کی کہانیوں سے بھرا ہے ان کا اتحاس ملی جلی آبادی میں زیادہ تر مسلمان ہیں پر تہذیب اور روایتیں ہندوستانی ہیں ہندوستان کے باقی گرامین علاقوں کی طرح یہاں بھی لڑکیوں کی شادی چھوٹی عمر میں کر دی جاتی ہے اسی وجہ سے لیک سے ہٹ کر چلنے والے مولانا سبحان خان کو علاقے میں کافی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا کہیے محمد احمد بھائی کیسے ہیں آپ کب آئے رات آیا تھا آج صبح صدر بزار میں کچھ کام تھا سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں ارے بھائی یہ تو آپ کی محبت ہے خیر گاؤں کی کیا خبریں ہیں باقی سب تو ٹھیک ہے پر ماف کیجئے گا گاؤں والوں کی شکایت لے کر آیا ہوں کیوں آپ کیا گلتی ہو گئی بندے سے سبحان بھائی ماشاءاللہ آپ خود تعلیم یافتہ ہو اپنے لڑکوں کو پڑھایا گاؤں والے مخالف تھے مگر ہم نے سوچا آپ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے تو پھر اب کیا ہو گیا اب بھائی سنا ہے آپ بیٹیا شہناج کو اسکول سے بھی آگے پڑھوارے ہیں بلکل صحیح سنا ہے آپ نے بھائی ہماری بچی ہوشیار بھی تو بہت ہے پر کچھ گاؤں کی بھی تو سوچتے اور گاؤں کی لڑکیوں کی کیوں کیا مطلب سبحان بھائی آپ خود سمجھدار ہیں لڑکی امانت ہوتی ہے جتنی جلدی ہو اپنے گھر چلی جائے تاکہ ماں آپ کی ذمہ داری پوری ہو پڑھائی لکھائی میں لڑکی کی عمر بڑھ جاتی ہے اور پھر تم تو جانتے ہو اپنے میف سماج میں تو تیرہ چودہ سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور شہناج بیٹیا وہ تو ماشاءاللہ پندرہ سولہ سال کی ہو گئی میری سمجھ میں تو یہ نیارہ کی بھابی کیسے تیار ہو گئی شہناج بیٹی کو آگے پڑھانے کے لیے یہ جانتے ہوئے بھی کی بڑی عمر کی میو لڑکی کی شادی کتنی مشکل سے ہوتی ہے اور پھر دہیج بھی زیادہ دینا پڑتا ہے سچ بتاؤ محمد بھائی شہناج کی پڑھائی میں اس کی ماں کی ہی ہمت افضائی ہے اور بھائی گھر والی ہی ہوتی ہے جو بچوں کی پڑھائی کے لیے سماج سے برادری سے گاؤں والوں سے مقابلہ کرتی ہے اسی کی ہمت سے بچے آگے پڑھتے بھی ہیں خیر چھوڑیو اور سنائیے گاؤں کی کوئی خاص خبر آجی باقی تو سب ٹھیک ہے گاؤں بھی وہی ہے پر ہاں آپ آپ دلی والے ضرور ہو گئے ہم دلی والے ضرور ہو گئے لیکن گاؤں کو نہیں بھولے اب بھی جو بن پڑتا ہے میں گاؤں کے لیے کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا بھی رہوں گا اسلام کے اندر یہ بھی ہے علم جو ہے سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کو پر یہ نہیں کہا جیسے آج کل ایک مشہور ہو رہا ہے مسلمان تو عورتیں پڑھانا ہی نہیں چاہتے بچیوں کو نہیں پڑھاتے اب سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر جو آقل اور بالے ہوئے ان کے اوپر جو ہے علم سیکھنا فرض ہے کتنا علم کوئی یہ نہیں کہ پی ایش ڈی کریں یا ڈاکٹریٹ کریں بلک کم سے کم اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے اچھے برے کی پہچان ہو جائے اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے شروع سے ہی میرے پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ انکریج کرتے تھے ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے اور دونوں دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے بہت زیادہ شروع سے ہی بچپن سے ہی انہوں نے بہت ہم لوگوں کو کیا باقی سکولنگ میری جبکہ گورنمنٹ سکول سے ہوئی ہے اور باقی اچھے پرسنٹیج وغیرہ کے بیسیس پہ ڈیلی اونیورسٹی میں اڈمیشن اور کنٹینیشن دا پڑھائی کا تو صرف انکریجمنٹ ان کی چاہت جو وہ ایک ایمیجینیشن مائنڈ میں بنا دیتے ہیں پیرنٹس اس کی وجہ سے ایک شاک پیدا ہو جاتا ہے بچپن سے بچے میں اگر اس کو جس راستے پہ سوچتے ہیں مابا تو وہ اسی طرف جو ہے وہ موگ کرنے رکھتا ہے دیکھیں قدرت کا قانون تو یہ ہے کہ گھر کا بڑا اگر کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے بچے یا چھوٹے اس کے نقشہ قدم پر چلنے کے لیے نہ صرف تیار رہتے ہیں بلکہ بے قرار بھی رہتے ہیں بلکل ٹھیک کہا آپ نے میرا تو انوہب یہ ہے کہ ایک دفعہ آگے بڑھا ہوا قدم آسانی سے پیچھے پھسل کے نہیں آتا اور ہاں اگر کہیں کسی نے اسے پیچھے سے گھسیتنے کی کوشش کی تو اس سے کئی ہزار گناہ زیادہ کوشش آنے والی پیڑیاں کرتی ہیں اپنے کامیابی یا دانش بندے کا ڈھول پیٹے بغیر سچ ہے تہذیب ہی اخلاق کی جا ہوتی ہے پھول کھلتے ہیں تو آواز کہاں ہوتی ہے بلکل یہ حمد صرف تعلیم کی بدولت ملی مولانا سبحان خان کو جس نے کبھی انہیں اس احساس کا شکار نہیں ہونے دیا کہ لڑکیوں کو دنیاوی تعلیم سے محروم رکھنا دین کی خدمت کرنا ہے بلکہ ان کی اپنی تعلیم نے ان کو سمجھ دی اور ان کو صحیح اور غلط کی پہچان کرنی سکھائی میرے ساتھ خوش قسمتی ایسی رہی کہ میرے گھر میں ماحول مجھے بہت اچھا مل گیا پر ہاں یہ ضرور ہے کہ جو دوسری لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے آگے مشکلیں بہت پیش آتی ہیں تو یہی کہوں گے کہ اگر ایک لڑکی گھر میں پڑتی ہے تو اس سے پورا سماج جو ہے وہ بدلاو آتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اکثر مسلمانوں کے مائنڈ میں رہتا ہے کہ دینیات سے جڑ کے جو ہے پھر دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دو مگر ایسا نہیں ہے اسلام میں اس کو غلط طریقے سے سمجھا گیا ہے جتنا اسلام نے پڑھائی کی طرف اور دینی اور ہر تعلیم کی طرف ضرور دیا ہے اتنا شاید اتنا ریٹن میں کسی اور religion میں نہیں ہے جس میں ایکولی پریفرنس دیا گیا ہے جیسے ہماری ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ جتنی ایجوکیٹڈ تھی مسئلے مسائل جو ہیں لوگ ان سے پوچھنے آتے تھے اس دور میں بھی کیونکہ کبھی روکا نہیں گیا ہے یہ تو علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ چائنہ تک بھی اس دوران ایک مشہور کا کہاوت تھی تو اس چیز کو لوگوں نے خاص طور پر مسلمانوں نے کچھ ایسا غلط سمجھ لیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے تو دین سے ہٹ جائیں گے جبکہ ایسا نہیں ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں دین کو اگر دنیا کی تعلیم سے جڑیں ریلیجیس معلومات بھی ہونی چاہیے اس کی تعلیم بھی ہونی چاہیے اور ساتھ میں مارڈن ایجوکیشن جو بھی ہے کیونکہ سماج میں رہنا ہے تو یہاں پہ رہنے کے لیے آپ کسی کو کچھ دے سکیں تو ریلیجن تو آپ کو یہ بتا رہے گا کہ آپ کسی کو دیجئے کیا کیا آپ کی ریسپانسبلیٹی ہیں وہ ڈسچارج کریے مگر ان کو دینے کے لیے آپ کو دنیاوی تعلیم بھی چاہیے کیونکہ جب تک جو ہے مارڈن ایجوکیشن یا دنیاوی تعلیم نہیں ہوگی تب تک جن لوگ آپ کو فائننش سپورٹ کرنا ہے وہ بھی نہیں کر پائیں گے اور کسی طرح ہی کوئی مدد ہے وہ بھی نہیں کر پائیں گے تو دونوں چیزیں جو ہیں ضروری ہیں مارڈن ایجوکیشن جو ابھی ہے وہ بہت ضروری ہے آج کے حالات کے اندر یگ یگ سے ہر باغ کا یہی ایک اصول جس نے ہسنا سیکھ لیا وہ مٹی ہی پھول زندگی کے اس راز کو جو سمجھ لے تو تقدیر اور تدبیر دونوں ساتھ دیں گی مارڈن ایجوکیشن تو اس سے ہم لوگ ایک پروفیٹ کے وے میں ہے کہ آپ کی سورس آف انکم بن رہی ہے پر بینا دینی تعلیم کے مارڈن ایجوکیشن انکمپلیٹ ہے کیونکہ دینی تعلیم جب تک آپ میں ریلیجیس پیسے آپ صحیح نہیں ہوں گے مورل ہی آپ صحیح نہیں ہو سکتے مورل بھی دنیا میں صحیح ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ ہائر پوسٹ میں آپ کا کریکٹر کچھ نہیں ہے اس چیز کو پانا ہے کریکٹر کو اگر پانا ہے تو گارڈ پیئرنگ ہونا بہت ضروری ہے ساتھ میں ریلیجیس آسپیکٹ میں جب تک نہیں جائیں گے تو آپ گارڈ پیئرنگ نہیں ہو سکتے یہ بہت ضروری ہے ایک دوسرے جو سوسائیٹی کا انٹریکشن ہے وہ تب ہی اچھا بن سکتا ہے اگر آپ ریلیجیس طور پر سٹرونگ ہوگے اگر آپ ریلیجیس طور پر نہیں سمجھے ہوئے کہ کیا ہے تو آپ ایسے ہی لڑیں گے یہ ہندو ہیں یہ مسلمان ہیں جبکہ سب انسانیت ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اپنے ریلیجین کو صحیح سے سمجھا جائیں کیونکہ ہر ریلیجین یہی سکشہ دیتا ہے کہ جو ہے صحیح راستے پر چلو خدا سے ڈرو اور جو انسان خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی کا برا نہیں کر سکتا عربی کا ایک شعر ہے اس شخص کو یتیم مت کو جس کے مواب مر گئے اصلی یتیم تو وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اور عدب نہیں ہے کہ آدمی نے کپڑے پہن لی اچھے اچھے اس سے خوبصورت نہیں کہلاتا اصلی خوبصورت تو وہ ہے جس کے پاس علم ہے اور عدب ہے کانٹوں سے گھرے پھول کو چوم آتی ہے تٹلی کانٹوں سے گھرے پھول کو چوم آتی ہے تٹلی تٹلی کے پروں کو کبھی چھلتے نہیں دیکھا آرے صاحب تٹلی کے پر بھی کبھی چھل سکتے ہیں تٹلی جس شدت سے رس اکھٹھا کرنے کا اپنا فرض انجام دیتی ہے اس کے سامنے تو کانٹوں کا پہناپن بھی پھیکا پڑ جاتا ہے یہی زندگی کی ریت ہے یہی دنیا کے روایت ہے جس نے ہمت کی جو لیک سے ہٹ کر چلا جس نے کھلی آنکھوں سے اور کھلے دماغ سے دنیا کو دیکھا اور پرکھا وہی سکندر ہوا اور اس کی ہی تائیت کی ہے شاعر نے جب اس نے کہا کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کے لیے دو گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے موسیقی موسیقی موسیقی